یاد ہے جب میں مرکزی جامعہ محمدیہ نوری عریضیہ بکی شریف سے دورہ حدیث کر چکا تھا اور ادھر سے پنجاب نیورسٹی سے اہم عربی بھی کر چکا تھا اور مزید آگے تعلیم کے لیے بیرون ملک جانے کا پرورام بن رہا تھا تو قائدہ علیہ السنت مولانا شاہمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ سے اس سلسلہ میں کیونکہ بغداد شریف داخلے کے لیے کہا گیا تھا اور سخت حالات کی وجہ سے داخلہ مشکل قرار پایا اور آپ نے متبادل ایک یونیورسٹی جو لیبیا میں تھی اس کا ذکر کیا یعنی وہاں داخلہ آسانی سے ہو سکتا تو پھر خود ہی مولانا شاہمد نورانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ نہیں بندہ گھر سے دور ہو تو پھر بغداد شریف میں تو ہو تو لیبیا والا آپشن خود ہی آپ نے مسرد کر دیا اور پھر دوبارہ کوشش کی اور بغداد شریف داخلہ ہوا اور کراچی سے مجھے آپ نے رخصت کیا ہم بائی ٹرین کراچی گئے تو وہاں سے آپ نے رخصت کرتے ہوئے بہت سی ہدایات دیں اور یہ کہا کہ چونکہ حالات تو سخت ہیں کھانے پینے کے لحاظ سے امریکہ پوری پبندیاں لگاک بیٹھا ہوا ہے وہاں کے اپنے لوگ جو ان کے لئے بڑے مسائل ہیں تو تیرا کوئی بھی مسئلہ ہو تو تو نے اور کہیں نہیں جانا تو نے گیاریوی والے پیر کے دربار پہ بیٹھ جانا اور پھر مجھے وہاں ہی رہیش بھی مل گئی اور پھر اصل یعنی اس کے اندر وہ مزید جو ہے وہ اس سلسلہ میں جو در وہاں کھلے تھے وہ پیچھے صورتحال تھی تو وہاں پر پھر یعنی گیا تو ایک کورس کے لئے تھا پھر اللہ تعالیٰ نے کئی دروازے کھولے اور ایک طویل وقت تک فیضیاب ہونے کا موقع ملا اور جو وظائف تھے یہاں ہمارے آستان علیہ شرق پر شریف کا حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کا وظیفہ ہے یا شیخ سید عبدالقادر جیلانی شیعہ للہ وہاں اس کی اصناد بھی مجھے عطا کی گئی اور یہ لفظ میں نے اس بنیاد پہ لکھے بحمد اللہ مجھے اپنا بنایا غوثِ عظم نے مجھے دہلیز پہ اپنی پڑھایا غوثِ عظم نے بحمد اللہ بحمد اللہ مجھے اپنا بنایا غوثِ عظم نے بحمد اللہ مجھے دہلیز پہ اپنی پڑھایا غوثِ عظم نے مریدی لا تخف کہہ کر دیا ہے حوصلہ مجھ کو مریدی لا تخف کہہ کر دیا ہے حوصلہ مجھ کو سقان الحبو کی میں سے پھلایا غوثِ عظم نے یہ جو آپ کا کسیدہ خمریہ ہے یہ مجھے سیکڑوں بار وہاں پاس بیٹھ کے پڑھنے کا شرف حاصل ہے مریدی لا تخف کہہ کر دیا ہے حوصلہ مجھ کو سقان الحبو کی میں سے پھلایا غوثِ عظم نے ولو القیت السری کی جھلک مجھ کو بھی دکھلا آئی آپ فرماتے ہیں ولو القیت السری فی جبالی لدکت وختفت بین الرمالی ولو القیت السری فوق نار لخمدت منتفت من سرحالی ولو القیت السری فوق میت لقام بقدرت المولا تعالی فرمایا اگر میں اپنا راز پہاڑوں پہ پھینک دوں جو میرا تصوف ہے اس کی تجلی تو سارے پہاڑ ریت بن جائیں اور اگر سمندر پہ پھینکوں تو پانی خشک ہو جائے اس کا اگر مردے پہ پھینکوں تو اللہ کی ذر سے زندہ ہو جائے تو میں نے لکھا ولو القیت السری کی جھلک مجھ کو بھی دکھلا آئی نگاہ فیض سے مجھ کو جگایا غوثِ آزم نے جہاں پہ نور کی بارش برستی ہے بلا ناغا وہاں پہ دیر تک مجھ کو بٹھایا غوثِ آزم نے براہینوں دلائل سے جو باطل کو بگھاتا ہوں براہینوں دلائل سے جو باطل کو بگھاتا ہوں یہی ہے راستہ جس پہ لگایا غوثِ آزم براہینوں دلائل سے جو باطل کو بگھاتا ہوں یہی ہے راستہ جس پہ لگایا غوثِ آزم نے خدا نے اس قدر قوت عطا کی دست میرہ کو نہ اٹھا پھر کبھی جس کو گرایا غوثِ آزم نے خدا نے اس قدر قوت عطا کی دست میرہ کو نہ اٹھا پھر کبھی جس کو گرایا غوثِ آزم نے آخری شیر دعا کا ہے خدا یا لہ لہائے وہ ہمیشہ ہی بلندی پر خدا یا لہ لہائے وہ ہمیشہ ہی بلندی پر علم جو دستِ عاصف میں تھمایا غوثِ آزم نے